موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں ریزوان علیہ احمد اور میں ہوں سبا ریاس نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر موسیقی موسیقی قوم اپنا پچھتروائیوں میں آزادی پورے جوش و جذبے سے منا رہی ہے دن کے آغاز پر اسلام آباد میں اکتیس اور سباہی دارہ حکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامیں موسیقی موسیقی مساجد میں ملک کے ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں سرکاری اور نجچ امارتوں پر قومی پرچم سر بلند موسیقی سادر ڈاکٹر آریف الوی نے ایوان سادر میں ہونے والی مرکزی تقریب میں سب سے لالی پرچم لہر آیا موسیقی 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 آزادی کی نعمت کا احساس انمول ہے ہمارے اسلاف کی قربانیاں کبھی بھلائی نہیں جا سکتی سادر مملکت کا خطاب موسیقی سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تد سے کام دنیا کی امامت کا موسیقی موسیقی ایک عام انسان کو عظیم بنا دیتی ہیں وزیراعظم امران خان کا پیغام موسیقی موسیقی اور اپنے نام کا ایک پودا ضرور لگائے وزیر اطلاع چودری فواد حسین کا پیغام اپنی وزارت میں کیک بھی کاتا اور پودا بھی لگایا موسیقی موسیقی تحریک باگستان کے عظیم قائدین قائد عظم محمد علی جنا اور علامہ محمد اقبال کے مزارات پر گارز کی تبدیلی دونوں عظیم لیٹروں کو مسلح فاج کی سلامی آخری آرام گاہوں پر پھول چڑھائے گئے ملک کے طول عرض میں جشن آزادی کی پروکار تقریبات گلگت سے گوادر تک ہر دل روشن ہر چہرہ شاد ہماری جان ہماری پہچان پاکستان یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا جشن آزادی پر کھلاریوں کے پیغام ملک کی کامیابی اور ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں مہری اور پشاور ظلمی کی جانے سے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی میری اور پشاور ظلمی کی طرف سے سب پاکستانیوں کو بہت بہت جشن آزادی میری طرف سے پوری پاکستانی کو موسیقی 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 خواب عظم اتحاد جستجو کامیابی لگن زندگی شرف ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان موسیقی اور آپ مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وثن کے نام موسیقی موسیقی بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری میرا وطن ہے میرے شجرہ نصب کی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے اہلیان وطن کو یوم آزادی مبارک مقام شکر ہے کہ ہم آزاد فضاؤں میں سانس دے رہے ہیں یہ وطن قائد عظم محمد علی جنہ اور ان کے بے لو ساتھیوں کی انتھک محنت اور جہد مسلسل کا سمر ہے اس کی بنیادوں میں برے صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کا لہو ہے یہ آزادی ہمارے عباؤ اجداد کی بے پناہ قربانیوں کا نتیجہ آج کے دن ہم آزادی کی راہ میں اور پھر اس آزادی کی حفاظت کے لیے جان دینے والے ہر شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہمیں آپ پر فخر ہے ہم آپ کی بیش قیمت قربانیوں کے مقروض ہیں ناظرین پاکستان آج سے اپنے قیام کے پچھترمیں سال کا آغاز کر رہا ہے پاکستانی قوم اپنا یوم آزادی پورے ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے دعا یہی ہے کہ اللہ اس عرض پاک کو سلامت رکھے پاکستانی قوم اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ایک پرچم تلے متحد تھی اور ہمیشہ رہے گی گھر گلیاں بازار سبزلالی پرچموں اور برکی کمکموں سے آراستہ ہیں ہر چہرہ روشن ہر دل شاد ہے آج کے دن کا آغاز مساجد میں ملک کی ترقی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاوں کے ساتھ ہوا وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی دی گئی تمام سرکاری مارتوں اور اہم مقامات پر قومی پرچم سر بلند ہیں پی ٹی وی سمیت تمام پی ٹی وی چینلز ڈیڈیو خصوصی نشرات اور پروگرام نشر کر رہے ہیں قومی اخبارات نے خصوصی ایڈیشنز شائع کیے ہیں جن میں تحریک پاکستان کی قائدین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے یوم آزادی پر ہر شہری کا عظم ہے کہ وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے ہر ایک انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا ایوان صدر اسلامباد میں جشن آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرانے کی تقریب ہوئی صدر ڈاکٹر آریف علوی تقریب کے بہمانے خصوصی تھے تقریب کی تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسود خالد یوم آزادی کی مرکزی تقریب ایوان صدر اسلامباد میں ہوئی صدر ڈاکٹر آریف علوی کی پروکار تقریب میں آمد پر بگل بجائے گئے اس موقع پر سائرن بجایا گیا صدر مملکت نے سبز ہلالی پرچم لہر آیا صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر آریف علوی پاکستان کا پرچم قضانہ بلند کر رہے ہیں تقریب میں چیئرمنٹ سینٹ، سپیکر قومی اسیمبلی، وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ سمیت مسلح افواج کے سربراہن نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ آزادی کی نعمت کا احساس انمول ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معرضے وجود میں آنے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں وہ کبھی نہیں بھلائی جا سکتی آپ ایک اُبھرتی وی قوم ہیں آپ ایک دنیا کی طاقتور قوم بننے جا رہے ہیں یہ بات اپنے دل سے نہیں نکالنا آپ کا ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے ان چوہتر سالوں کے اندر یہ کبھی مت بھولیے گا کہ ہمارے اوپر تین جنگیں مسلط کی گئیں مختلف بہانوں کے ذریعے اس کے باوجود ایک ذریعی ملک غزائی ضروریات اپنے ملک کی پوری کرتا رہا اور اب ایک سنتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے پاکستان نے دشت گلدی کا مقابلہ کیا پاکستان نے ایک دیوار کھیچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً ایک لاکھ جانوں کی قربانیاں اور دیڑ سو ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا مگر جیت کر نکلا اس کے اندر سے یہ اللہ کا احسان ہے اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج کو اپنی پولس کو اپنے معاشرے کو اپنے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر یہ مثال قائم کی آپ کی محنتوں کے ساتھ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کی راستے پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا آپ کا مستقبل بہت روشن ہے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستانی قوم نے اپنے عزم، حمد اور حوصلے سے دہشتگردی، بیرونی جارہیت اور قدرتی آفاد جیسے چیلنجز پر قابو پایا یہ بھی ثابت کیا اس قوم نے کہ کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے تو اس کے اندر ہم پورے اترتے ہیں چاہے وہ دوہزار پانچ کا زلزلہ ہو چاہے وہ دوہزار دس کا سیلاب ہو چاہے وہ کووڈ ہو مگر پاکستانی قوم مل کر مقابلہ کرتی ہے آپ مشکلات میں پھسے پھر بھی معیشت ترقی کرتی رہی چار فیصد شرائع نمو کے اندر فرق آیا دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف برامدات آپ کی اکتی سرب تک پہنچ گئیں ترسیلات ازر انتی سرب تک ڈالر تک پہنچا ٹیکس وصولی مقررہ اہداف سے اس کو پار کر گئی پاکستان سٹاک ایکشینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیا آپ کا رخ بالکل صحیح ہے اور آپ ایک مضبوط قوم بنتے چلے جا رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا گیا مگر ہم نے اپنے دشمنوں کو اس جارہیت کا بھرپور جواب دیا اسلحے کی دوڑ برے سغیر کے اندر اور اس خطے کے اندر جاری ہے اور پاکستان اس دوڑ کے اندر فسایا گیا ہے بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشمیر میں میں انٹرنیشنل کمیونیٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ اصول لاغو نہیں کیے گئے اور ان کو ایک مشکل کے اندر چھوڑا ایک نئی ان کی دو میسائل پالیسی بنی ہے جس کے اندر وہ کشمیر کے آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں مگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ ہے میرے کشمیری بھائی خود اس راستے میں رکاوٹ ہیں تقریب کے دوران خوبصورت ملی نغمے اور کلام اقبال بھی پیش کیا گیا جس نے ولولہ آزادی کو مزید ابھارا سینے سے تیرا پرچم لگا کے ماتے پہ چاند تارا سجا کے جب تک جاہے یہ کہتے رہے ہم جیوے 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 پاکستان طلبہ و طالبات کی جانب سے مسہور کن دھنوں پر بنائے گئے غیر معمولی پذیرائی حاصل کرنے والے ملی نغموں کے حسین انتظار نے تقریب کو مزید پر جوش بنایا یوم آزادی اس عظم کی تجدید ہے کہ ہم بحیثیت ایک منظم قوم مادر وطن کی ترقی خوشحالی اور استحکام کے لیے کسی قربانی سے درےق نہیں کریں گے آغا مسعود خالد پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد وزیراعظم عمران خان نے یوم آزادی پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میرا یوم آزادی پر بالخصوص اپنی نوجوان نسل کیلئے پیغام ہے کہ سچ انصاف اور بہادری وہ تین خصوصیات ہیں جو ایک عام انسان کو عظیم بنا دیتی ہیں وزیراعظم نے مفقر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شیر بھی اپنے ٹویٹ میں شامل کیا جس میں کہا گیا کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گتت سے کام دنیا کی امامت کا وفاقی پتری اعتراض و دشیاء چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک سفر طویل قربانی اور جد و جہد پر مبنی ہے ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آزادی کب کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل آزاد مستحقم اور خوشحال ملک ہے ہر جگہ کے اوپر کرونا ہے لیکن رات سے میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی سے لے کے خیبر تاک اور کوئٹا سے لے کے لہور تاک اور گلگت بلتستان کشمیر اتنی بھرپور طریقے سے رشن ازادی منایا گیا ہے جو اس قوم کی سپرٹ کو ظاہر کرتا ہے چوتر سال ہو گئے ہمیں یہ آزادی کا سفر اور آپ سب کو بڑی مبارک اس سفر میں تلخیاں بھی آئی ہیں انیس سو سنتالیس میں جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا پورے پاکستان میں گراؤنز نہ ہونے کے برابر تھی پورے پاکستان میں ایک یونیورسٹی تھی آج دو سو سترہ یونیورسٹیز ہیں ایک ہیوی انڈسٹری کا کارخانہ تھا آج پاکستان ان صرف نو ملکوں میں شامل ہے جو اپنے جیٹ تیارے بناتا ہے ہم ان صرف دو درجہ ملکوں میں شامل ہیں جو اپنی گاڑیاں بناتے ہیں ہم دنیا کی پانچویں بڑی قوم ہیں اور الحمدللہ سات ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہیں تو یہ جو کامیابیاں ہمیں ملی ہیں یہ ہمیں آزادی کے باعث ملی ہیں وفاقی وزیر اطلاعاتوں نے شرعات چوہدری فواد حسین نے یوم آزادی کی مناسبت سے وزارت اطلاعات میں کیک کاتا اور وزیر آزم کے صاف اور سرسب پاکستان ویجن کے تحت وزارت کے اہاتے میں پودا بھی لگایا اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان میں بھرپور شرکت کرے اور اپنے نام کا ایک پودا ضرور لگائے اس موقع پر وفاقی سیکریٹری اطلاعات شاہیرہ شاہد ایم ڈی پی ٹی وی آمیر منظور اور ڈی جی ریڈیو سمیت وزارت اطلاعات و رشیات کے دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے ایم ڈی جی راہ عمل آؤ ہم تب دات چلے مشکل ہو یا آتانی ہاتھ میں جالے ہاتھ چلے وطن عزیز کا پچھتر وان یومِ آزادی پورے ملی جوش و جذبے کے ساتھ ملک کے طول و عرض میں منایا چاہ رہا ہے شہری بللنگ سجا کر جھنڈیوں سے گھروں کو سجایا گیا ہے عمارتوں کو سجایا گیا ہے گزرشتہ شاہب ہم نے دیکھا چراغان بھی کیا گیا اور اس موقع پر مختلف بللنگز کو سجایا گیا اب شہری یومِ آزادی سیلیبریٹ کرنے کے لیے پارکس کا رخ کر رہے ہیں سڑکوں پر موجود ہیں اپنے اپنے گاڑیوں کو سجا کر جھنڈوں کے ساتھ جھنڈیوں کے ساتھ نہ صرف گاڑیوں کو بلکہ موٹر سائیکل پر بھی اور وہ لوگ جو پیدل باہر نکلے ہیں وہ بھی بیجز اپنے سینے پر سجا کر وطن عزیز کا یومِ آزادی منا رہے ہیں اور یکجہتی کا پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں یہی وہ پیغام ہے کہ پاکستانی انپسند قوم ہیں ہم ام چاہتے ہیں ہم پیار محبت کے دائی ہیں اور اسی جذبے سے سرشار ہو کر آج سے چوہتر برس قبل پاکستان کے قیام مارز وجود میں آیا ہمارے اسلاف کی بے پناہ قربانیوں کا یہ سمر ہے کہ آج ہم آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا افتغار احمد اسلامباد میں موجود ہیں آپ رانا افتغار احمد بتائیے کہ آپ اس وقت اسلامباد میں کس طرح پر موجود ہیں اور وہاں پر کیا سما ہے رانا افتغار احمد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ناظرین نہ صرف شہر قائد لاہور کوئٹہ پشاور بلکہ وفاقی طرح حکومت اسلامباد میں بھی شہری پرجوش انداز میں یوم آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے لیے سٹڑکوں پر بھی موجود ہیں اور اگر آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو اس چیز کو مد نظر ضرور رکھئے گا کہ آج چورہ آگست پر ایک تو چھٹی اور دوسرا تمام لوگ یوم آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے کچھ مزید خبریں شامل کریں گے کیابنٹ آور میں بات کرتے ہیں اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ نے کہا کہ آج کے دن ہم قائد آزم محمد علی جناح کے حصولوں اور علامہ اقبال کے ایک جمہوری متحمل اور ترقی یافتہ ملک خواب کی تکمیل کے لیے اپنے آزم کا یادہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کاوشے کرنے پر پاکستانی قوم لائک کے تحسین ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ آئیے اتحاد یقین محکم اور نصب و ضبط کے حصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں پاکستان کو درپیش مسائل کا سامنا کریں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مزار قائد پر اعزازی گارڈ کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈس نے مزار قائد پر اعزازی گارڈ کے فرائز سنبھالے گارڈ کی جانب سے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح قومی سلام پیش کیا گیا پاکستان نیول اکیڈمی کے کماندانٹ کمدور سحیل احمد عزمی نے مزار قائد پر پھول چڑھائے اور فاتح خانے کی حناظین ملک بھرگی طرح لہور اور پنجاب کے دیگر ازلاع میں بھی پاکستان کا یوم آزادی اس عزم اور یقین کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے ہر ایک انفرادی اور اجتماعی صدہ پر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا جوم آزادی کی تقریبات کا احوال بتا رہے ہیں لاہور سے نوید حیات صوبائی دان الحکومت لاہور میں دن کا آغاز نماز فجر میں ملک و قوم کی سلامتی استحکام اور حشحالی کے لیے حسوسی دعائیں مانگی گئی مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی سادہ اور پروکار تقریب کے دوران پاکستان آرمی کے چاکوچو مندستے نے پاکستان رینجرز کی جگہ مزار پر گارڈز کے فرائز سنبھالے آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد انیق الرحمان ملک نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چرائی اور فاتحانی کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹری لاہور میں جوم آزادی کی تقریب سے حتاب کرتے ہوئے گورنڈر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم آج کے دن کشمیری بہن بائیوں کے ساتھ بھی یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھی ازادی کا سورج طلوع ہوگا فیصلہ باد میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریعت فرخ حبیب نے کمیشنر آفس میں جوم ازادی کے حوالے سے مرکزی تقریب میں پرچم کشائی کی اس موقع پر تقریب سے حتاب کرتا ہوئے وزیر مملکت فرخ حبیب نے کہا کہ پاکستان کا دفاع نقابل تسخیر بن چکا ہے اور اب اقوام آلب میں ہمارا سر بلند ہے انہوں نے کہا کہ وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں صرف ملکی مفاد کو مندر نظر رکھنا ہوگا سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم حان نے مزار اقبال پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چرھائی جوم ازادی کے موقع پر پنجاب اسمبلی اور دیگر اہم اداروں پر بھی پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کر کے وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ذریعہ تمام سینئر اجاز صودری نے پارٹی رہنماؤں کے ہمرا پرچم کشائی کی ننکانہ صاحب میں یوم ازادی کی تقریب کے دوران وفاقی وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ نے پرچم کشائی کی شہوپورا میں یوم ازادی کی مرکزی تقریب کمپنی باغ میں ہوئی گجراوالا میں کمیشنر آفس میں پرچم کشائی تقریب کا انعقاد کیا گیا سیالکوٹ، اوکارا، سہیوال، چنیوٹ اور دیگر شہروں میں بھی یوم ازادی کی مناسبت سے تقریب کائن اقاد کیا گیا اس موقع پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی نوید حیات، پاکستان ٹیلیویجن نیوز، لاہور ملک بھر کی طرح قیبر پختونخواہ میں بھی یوم ازادی روایتی جو شجزبے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے یوم ازادی کی مرکزی تقریب وزرعالا ہاؤس پشاور میں ہوئی وزرعالا محمود خان نے قومی پرچم لہرہ کر تقریب کا آغاز کیا اس موقع پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور قومی اطرانہ پیش کیا گیا پولیس کے چاکو چبت دستے نے سرامے پیش کی وزرعالا محمود خان نے گرین پاکستان ڈے کی مناسبت سے زیتون کا پوتا بھی لگایا ناظرین رانا افتخار احمد حمارہ صاحب موجود ہیں آپ بات کریں گے یوم ازادی کی سیلیبریشنز کے حوالے سے جڑوا شہر اور آول مینی اسلام آباد کی بات کی جائے تو شہری کیسے سیلیبریشنز کر رہے ہیں سڑکوں پر موجود ہیں شہری رانا افتخار احمد بتائیے کہ آپ کس اگر پر موجود ہیں اور کیا سما ہے کس طرح سے منایا جا رہا ہے یوم ازادی عوام کی دانب سے رانا افتخار احمد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں یقینی دور پر جس اگر پر رانا افتخار احمد موجود ہیں وہاں پر عوام عوامی رش بھی ہے شور بھی ہے ٹریفک ہے اور سادی ذات لوگ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں باواز بلند قومی نغمے اور ملی طرح نے بھی بجائے جا رہے ہیں گاڑیوں پر لاؤڈ سپیکرز پر اور یوں آج کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے اور اس وطن سے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے سبا ہر کوئی اپنے انداز سے وطن سے محبت کا اظہار کرتا ہے ہرے رنگ کے کپڑے پہن کر سبز لالی پرچم لہرا کر بیجز لگا کر قومی نغمے باواز بلند پلے کر کے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جی بالکل آگے بڑھیں اور بتائیں کہ یہ چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جاری ترکیاتی منصوبوں کی تکبیل اور سہولتوں کی فرامی سے مقامی افراد کی طرز زندگی میں بہتری آئی کی پارلیمنٹ ہاؤس میں بلوچستان کے ساتھ ازلاع کے تعلیم اداروں کے طلبات سے خطاب میں چیئرمن سینٹ نے کہا کہ گوادر ملک کی ترقی کا دروازہ ہے ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ بلوچستان کی عوام ترقی پسند ہیں انہوں نے طلبہ طالبات پر زور دیا کہ وہ حصول تعلیم پر بھرپور توجہ دیں تاکہ اثر حاصل کے چیلنجز کا سامنا کیا جا سکے چیئرمن سینٹ نے طلبہ کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا اس موقع پر جشن آزادی کا کیک بھی کٹا گیا طلبہ نے قومی اسمبلی اور سینٹ ہاؤل سمیت پارلیمنٹ ہاؤس میں قائم میوزیم بھی دیکھا اور مجاز حکام نے دونوں ایوانوں کے قانون سازی میں کردار سے متعلق انہیں آگاہ کیا سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے کہا ہے کہ تمام طبقات کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کی منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے جوہم آزادی کے موقع پر اپنے پیقام میں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ملک کے لیے گراہ قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنے تمام پاکستان بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاک پوٹ کے جوان پولیس کے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دیئے شہادت دیئے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ ہماری ہیروز ہیں ان کے فیملیز کے ساتھ ہم دردی بھی کرتا ہوں میں کوئی طالب علم ہیں کوئی ٹیچر ہیں جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں مزدور کسان ہم سب نے اس کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے موسیقی خیبر پختونخواہ کے زلہ خیبر میں محب بطن اور قیور قبائلی پشتونوں نے نیکی خیل پہاڑ کو رنگ دے کر قومی پرچم تیار کیا ہے اس موقع پر مذہبی امور کے وفاقی وزیر پیر نورولک قادری نے کہا کہ اس تاریخی پرچم کی تیاری وطن سے محبت کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ قبائلی عوام کی ترقی اور انہیں با اختیار بنانا حکومت کا پختازم ہے مرکزی جمہوری دھارے میں ان کی شموریت میں مضبوط اور خوشحال پاکستان کی علامت ہے تقریب میں علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اطلاعات و نشریات کے وزیر معمولکت فرخ حبیب نے کہا ہے کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور ملک میں جاری فیف جنریشن وار میں پاکستانی میڈیا نے مصبت کردار ادا کیا ہے فیصلہ باد میں الیکٹرونک میڈیا ایسوسیشن کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے فرخ حبیب نے کہا کہ وزارت اطلاعات صرف حکومت کی ترجمان ہی نہیں بلکہ ریاست کے تحفظ کے لئے فیفت جنریشن وار کا مقابلہ کر رہی ہے ایجو ڈس انفومیشن لیب میں ساڑھے سات سو ویب سائٹس اور معروف لوگوں کے جلی فیک اکاؤنٹس بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کرتا رہا آج وزارت اطلاعات و نشریات سابقہ حکومتوں کی طرح صرف حکومت کا دفاع نہیں کر رہی بلکہ ریاست کے بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہے اور ریاست مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے والوں کو بھی ایکسپوز کر رہی ہے یہ ڈیجٹالائزیشن کا زمانہ ہے اور یہاں پر کنونشنل وارز کے ساتھ ساتھ جو وار آف اپینین ہیں اس کے ذریعے کسی بھی قوم کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا پروپاگینڈا کیا جا سکتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک بھی ہم نے اپنی نوجوان نسل کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے موسیقی خواب عزل اتحاد جس تجو کامیابی لگن زندگی شرف ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان اور آپ مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام موسیقی 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 گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آقا نے جشن آزادی کے حوالے سے کوہٹا میں ایک ریلی کی قیادت کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آقا نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارے اباؤ اجداد کی بے مثال قربانیوں کے بدولت پاکستان ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی حیثیت سے وجود میں آیا اب اس کی ترقی اور استحقام ہماری ذمہ داری ہے گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آقا نے ناراض بلوچو بھائیوں کو قومی دھارے میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وہ آئین اور پاکستان کی آزاد فضاوں میں اپنی زندگی اس ملک اور قوم کی خدمت کر کے گزاریں گورنر سندھ امران اسمائل نے گورنر ہاؤس کراچی میں قائد عظم محمد علی جناہ سے منصوب پاول پینٹنگ کا استطاق کیا اور یوم آزادی کا گیک کاتا تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا سمر ہے اب ہمیں اپنے تمام تاریخ خلافات بھلا کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس کے لیے قائد عظم کی والپوٹریٹ پینٹنگ کی فرامی پر کرسند آرٹ گیلری کا شکریہ دا کیا اور اس موقع پر کرسند آرٹ گیلری کے سی اے وہ ناصر جاوید نے کہا کہ آرٹ کے ذریعے ملک کا سافٹ ایمج دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور نے کہا ہے کہ ملک سے غربت کا خاتم اور قانون کی حکمرانی قائم کرنا حکومت کی اولین ترچیہات ہیں لاہور میں پریس کانفرنس میں گورنر نے کہا کہ آپوزیشن جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ انتخابی صلاحات کے حوالے سے بات کریں انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمیں اپنے آپ سے اہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو اقبال اور قائدی آزم کا پاکستان بنائیں جس میں خواتین با اختیار ہوں اور قانون کی حکمرانی نظر آئے خیبر پختونخواہ کے گورنر شاہ فرمان نے قوم کو پچتروی یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزادی جیسی نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے گورنر نے کہا کہ قیام پاکستان کی ججوہد میں شامل اقابرین کی قربانیوں اور سوچ کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہے اور اس کو ہم نے متحد ہو کر مزید مضبوط بنانا ہے ناظرین گلگت بلدستان میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب چناروہ گلگت میں ہوئی جس کے مہمانے خصوصی گورنر گلگت بلدستان راجہ جلال حسین مقبون تھے گورنر نے شہدہ کی یادگار پر پھول ٹونک کی چادر چڑھائی اور پرچم کشائی کی جبکہ پولیس کے چاکو چبندستے نے سلامی بیش کی بلدستان ڈویجن کے چاروں اور دیگر علاقوں میں بھی یوم آزادی کے حوارے سے خصوصی تقریبات ہوئیں اس موقع پر مقررین نے اس اہد کا عیادہ کیا کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحاری کے لیے اسی جوش و جذبے سے کام کیا جائے گا جس جذبے کے ساتھ تحریک آزادی کے رہنماؤں نے ملک کی آزادی کے لیے کام کیا تھا مناظرین یوم آزادی کے موقع پر عبدالولی خان سپورٹس کامپلیکس چار صدہ میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی خیبر پختونخواہ کے وزیر قانون فضل شکور خان نے قومی پرچم لہرائیا پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی تقریب میں وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی اور استحقام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں تقریب میں خواتین اور بچوں نے بھی کثیر تعداد بے شرکت کی ناظرین وادی زیارت میں واقعہ قائلی آسم ریزیڈنسی تاریخی پرس منظر کی حامل ہے بانی پاکستان نے اپنے آخری آیام یہیں گزارے اس قومی یادگار کے حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں سرفراز شیخ وادی زیارت میں سنوبر کے جنگلات میں گھری بریٹش فن تعمیر کی اس پرشکو امارت کو انگریزوں نے 1892 میں تعمیر کیا قیام پاکستان کے بعد 1948 میں اس رہاشگاہ کی تاریخی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب یکم جولائی کو بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ اپنے ذاتی معالج کی مشورے پر تبدیل کی ناسازی کے باعث یہاں تشریف لائے اور اس دیدازیب امارت کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے قائد آزم نے اپنی زندگی کے آخری دو ماہ اور دس دن کی خلیل عرصے میں اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناہ کے ہمراہ یہاں قیام کیا آٹھ کمروں پر مشتمل قائد آزم ریزیبنسی میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں قائد آزم دوپہر اور رات کو اپنے رفقہ کار کے ہمراہ شطرنچ کھیلا کرتے تھے امارت کے باہر چار اطراف لکڑی کے ستون ہیں اور اندرونی حصے میں بھی لکڑی کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے سردلہ کا ہونے کی وجہ سے ہر سال سیاہوں کی بڑی تعداد قائد آزم ریزیلنسی دیکھنے آتی ہے یہاں آکے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت جذبہ ہو رہا ہے اور یہاں پورے پاکستانی بائیوں کو آنا چاہیے گھومنا چاہیے ضروری آنا چاہیے ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں اور ہم لوگ قائد آزم ریزیلنسی دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور معاشلہ سے بہت خواہش تھی ہمیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں اور دیکھیں کہ ہمارے لیڈر نے ہمارے لیے معاشلہ بہت کچھ کیا بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کے زیر استعمال رہنے والی یہ رہائشگاہ پندرہ جون دو ہزار تیرہ کو دہشتگرد حملے میں بری طرح متاثر ہوئی تاہم حکومت پاکستان نے تاریخی یادگار امارت کی اسرنوں بحالی کا کام ملک کے معروف ماہر تعمیرات کی زیر نگرانی صرف چار ماہ کی قریل مدت میں مکمل کروا کر ریزیڈنسی کو باقاعدہ طور پر چودہ اگست دو ہزار چودہ کو عوام کے لیے پھر سے کھول دیا سنوبر کے جنگلات میں گھری بلندی پر واقعی قائد آزم ریزیڈنسی نہ صرف فن تعمیر کا بہترین شاکار ہے بلکہ ہمارا قابل قدر قومی ورثہ بھی ہے جسے دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف مقامات سے لوگوں کی بڑی تعداد ہر سال یہاں آتی ہے سر فراز شیخ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز زیارت موسیقی موسیقی ناظین ابی بکت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ فریگا موسیقی 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 خواب عزم اتحاد جستجو کامیابی لگن زندگی شرف شرف ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان موسیقی اور اب ملکر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام لمحارم موسیقی 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 اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی پولیس کے چاک و چومت دستے نے سلامی دی اور مارچ پاسٹ کیا پولیس مینڈ نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانوں کی دھنے مجھائی اس موقع پر خطاب کے دوران وزیر آزم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا کہنا تھا کہ پاکستان لاکھوں قربانیوں اور طویل جد و جہد کے بعد وجود میں آیا کشمیری عوام سمجھتے ہیں کہ مضبوط مستحقم اور خوشحال پاکستان کشمیریوں کی آزادی کا زامن ہے آزاد جمع کشمیر سپریم کورٹ میں بھی پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا انکات کیا گیا جہاں چیف جسٹس آزاد جمع کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان اور چیف جسٹس عدالت عالیہ جسٹس صداقت حسین راجہ نے پرچم کشائی کی یوم آزادی پاکستان کے موقع پر پاسمان حریت جمع کشمیر کے زیر احتمام اظہار تشکر ریلی کا انکات کیا گیا ریلی کے شوراکہ نے ائرپورٹ روڈ سے شہید جنید تہرائی چوک تک مارچ کیا اس موقع پر قومی اور ریاستی پرچم نہرائے گئے اور فضائیں پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے ناروں سے گونجتی رہی ریلی کے شوراکہ نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق میں بھی بھرپور نارے بازی کی یوم آزادی کے موقع پر اپر چھتر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر احتمام سیمینار کا انکات کیا گیا جس میں مختلف سیاسی سماجی اور معذبی جماعتوں کے قائدین شریک ہوئے مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام بھارت سے آزادی اور تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں میرپور کوٹلی باغ اور نیلم سمیت آزاد کشمیر کے تمام ازلا میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا پاکستان کا یوم آزادی بھرپور انداز میں منا کر کشمیری عوام اس اہد کی تجدید کرتے ہیں کہ وہ تکمیل پاکستان کی خاطر کسی بھی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے عدیل احمد خان پاکستان ٹیلیوین نیوز مظفرہ باد آزاد کشمیر اور چودہ آگست ہے اور آج کا دن نہ تو کسی تعرف کا محتاج ہے پوری پاکستانی قوم بچے بڑے جوان سب جانتے ہیں آج کی اس تاریخ کی اہمیت کیا ہے اور آج کیونکہ پچھتر ویں یوم آزادی ہے پاکستان کا پچھتر ویں یوم آزادی ہے آج سے چہتر برس قبل انیس سو سینٹالیس میں ہمارے اسلاف نے وطن حاصل کیا اس وطن عزیز کا قیام عمل میں آیا رانا افتغار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس وقت کیا سیلیبریشنز ہو رہی ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آبابی رانا افتغار احمد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں رانا افتغار احمد بتائی گا ایک تو آپ کہاں موجود ہیں اور اب چونکہ دن ڈھل رہا ہے تو سیلیبریشنز میں اضافہ ہو رہا ہے عوام زیادہ تعداد میں باہر نکل رہے ہیں جی بالکل میں اس وقت اسلامباد کے جو مین روڈ ہے فیصل ایوینیو جو فیصل مسجد کو جا رہا ہے فیضاباد کی جانب سے وہاں پہ میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر دیکھا جب پورا روڈ پڑا ہوا ہے لوگوں سے لوگ گاڑیوں پہ موٹسائکنوں پہ اور بکشوں پہ وینوں پہ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور جشنی آزادی 75 ماہ آزادی جوش و فروش سے منا رہے ہیں لوگوں نے سبز حلالی پرچم اٹھا رکھے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو سبز رنگ کے ہیں پرچم وہ سبز رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں سبز رنگ لباس ہیں جو جشنی آزادی اس کو بارپور طریقے سے منا رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی بھی یہ پارک دیکھیں یا روڈ دیکھیں سب جگہ پہ لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے لوگ رات سے ہی کا رات جب 13 اگست و 14 اگست درمیانی رات سے یہ سیلیبریشن شروع ہو گئی تھی بڑی تعداد میں پورے ملک کی طرح اسلامباد کے رہائشی بھی باہر نکلے اور اپنا جو جشنی آزادی ہے اس کو بارپور طریقے سے منانے کے لیے وہ روڈوں پہ آئے اور انہوں نے لوگوں نے پرچم اٹھا رکھے ہیں اور جگہ جگہ جو نوجوان ہیں بچے ہیں وہ رکھس کا رہے ہیں پرچم لہرائے جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو فیصل ایونیو یہاں پہ گاڑیوں کا بہت زیادہ رش ہے لوگوں نے پرچم اٹھا رکھی ہیں موٹر سائیکلوں پہ ہیں نوجوان اور بچے ہیں یہاں پہ اس کے باوکوں پہ جو باجہ ہے جو پتاکے اس پہ ممانت ہے اس کے باوجود کچھ جو نوجوان ہیں وہ یہ باجے وغیرہ بجا رہے ہیں لیکن جو زیادہ اور نوجوان ہیں وہ گرے یہ کام ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں اس روڈ میں موجود ہیں اور اپنا جشنی آزادی برپور طریقے سے منا رہے ہیں چودہ انگست کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لوگوں نے پرچم پاکستان کے اٹھا رکھی ہیں اس کے علاوہ جو بچے ہیں بڑے ہیں نوجوان ہیں وہ پرجوش نظر آ رہے ہیں انہوں نے سبز رنگ کے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور اپنا جو جشنی آزادی ہے اس کو برپور طریقے سے منا رہے ہیں اس حوالے سے اگر میں شکیورٹی حوالے سے بتاؤں تو اسلامباد بارے ہیں تقریباً تین سو پولس اہلکاروں کو تینات کیا گیا تھا چودہ انگست کے حوالے سے تاکہ کوئی بھی نافشکوار واقعہ پیشنات سے اس کے علاوہ جو اسلامباد کی اہم امارتیں ہیں سرکاری امارتیں ہیں ان پہ سبز حلالی پرچم اور اس کے ساتھ ساتھ چراغہ کیا گیا تھا برکری کم کموں سے سیائے گیا تھا اس وقت میں آپ کو دخوا سکے کامرہ میں دخوا سکے تو ایک اہم جو جلوس ہے وہ گزر رہا ہے یہاں پہ نوجوان بڑی تعداد میں جو گزر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان بچے سب بجلوس ہیں یہاں سے بڑی تعداد میں جلوس ہے جلوس کے حوالے سے اس کو بنایا جا رہا ہے یہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ شکروش ہے نالے لگائے جا رہے ہیں پاکستان زندہ بار اور ملی نقمیں بھی گائے جا رہے ہیں بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں سیران ایفتغار احمد آپ موجود ہیں فیصل ایونیو پر اور ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر مختلف وقت میں مختلف ریلیز بھی گاڑیاں موٹر سائیکل لوگ آج کا دن سیلیبریٹ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو ہم بدا رہے چلیں کہ آج وفاقی طرح حکومت جڑما شہروں میں نظم و نسک برقرار رکھنے کے لیے شہری انتظامیاں بھی متحرک ہے جبکہ یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف اظہار کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کیا جارہا ہے لوگوں کی جانب سے بہت بہت شکریہ ران ایفتغار احمد آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اسنانباد میں کس طرح سے آج لوگ جشن آزادی بنا رہے ہیں جی ناظرین اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مور بھر کی طرح لاہور اور پنجاب کے دیگر ازلا میں بھی پاکستان کا یوم آزادی اس عظم اور یقین کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے ہر ایک انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا اسی طرح گلستان کی مہک اور رونک پھولوں سے ہے اسی طرح پاکستان کی دلکشی ان ننے بچوں کے دم سے ہے جو وطن کی محبت سے لبریز ہیں یہی وجہ ہے کہ قوم کے یہ نونحال پاکستان کا یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تیار ہیں وزیراعظم عمران خان کے ویجن کلین این گرین پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سبس پاکستان کا خواب آنکھوں میں سجا کر سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں ساف سترے محول میں سانس لینے اور بقا کے لیے آگے بڑھیں اور سبس پودے لگا کر اپنے وطن کو جنت بنائیں پاکستان سے محبت ان بچوں کا فطری جذبہ ہے کیوں نہ ہو پاکستان ان ابتدائی الفاظ میں شامل ہے جو ان کی سماتوں سے ٹکراتا ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں میں نے چودر اس کے لیے کپڑے خریدے ہیں میں چودر اس کے لیے بیڈز خریدے ہیں میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہوں اور بڑے ہو کر اس کی خدمت کروں گا پاکستان جنتا بات آنکھوں میں چمک ہونٹوں پہ تبسم سجائے یہ نننے فرشتے پاکستان کا پرچم لہرا رہے ہیں اور اہد کر رہے ہیں اے وطن ہماری شان تمہارے دم سے ہے اور ہم تمہیں عظیم سے عظیم تر بنائیں گے بچوں کی پاکستان سے محبت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے وردہ سلیم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور ہماری جان ہماری پہچان پاکستان ارض پاک کا پچتروا یوم آزادی کذافی سٹیڈیم میں بھی پی سی بی کے زیرہ تمہ پرچم کشائی کی پرورکار تقریب ہوئی قومی گھلاری بھی جوم آزادی کی سیلیبریشنز میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں ویسٹ انڈیز میں موجود قومی ٹیسٹ ٹیم نے بھی یوم آزادی کے موقع پر ڈریسنگ روم میں قومی پرچم آویزہ کیا نیشنل سٹیڈیم کھراچی میں انڈر نائنٹین ہائی پرفارمنس کیمپ کے موقع پر قومی پرچم لہرہ آ گیا اس موقع پر قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا پشاور ظلمی کے ایک کپتان وحاب ریاض کامران اکمل شوئب ملک اور کوئتہ گلیڈیڈرز کے کپتان صرف راس احمد نے اپنے پیغامات میں کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا کیابنٹ آور سے اب تک کے لیے اتنا ہی ایک دفعہ پھر ہمارے تمام ناظرین کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو پاکستان کا پچھتر و یوم آزادی اور آج کے اس یوم آزادی پر ایک مرتبہ پھر ہم بھی اس اہد کی تجدید کرتے ہیں کہ یہ وطن ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا ہمیں اس کو اتحاد سلامتی اور امن کا گہوارہ بنانا ہے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور جہاں جہاں جتنا موقع ملتا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کر کے اس وطن عزیز کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے کیابنٹ آور مکمل ہوا رزوان علیہ احمد اور سبا ریاض کو دیجئے اجازت مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان چالویشن نیوز موسیقی 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 موسیقی